میں ہوں آپ کا میزمان ڈاکٹر عابض حسین مرزا اور آپ کا پروگرام ہے ہمارے میمان ڈاکٹر عابض حسین مرزا کے ساتھ ناظرین اس وقت یہ خبر آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا پورا ملک سیلاب کی تباکاریوں سے دوشار ہو رہا ہے ہمارے آپ کے دل رنجیدہ ہیں پریشان ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے وہ لوگ وہ غریب لوگ اور وہ ہماری فشلیں وہ ہمارے باغات وہ سب تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ہمارے پاس جب بھی یہ سیلاب کی تباکاریاں ہوتی ہیں اور یہ چیزیں چونکہ سائنچ نے بہت ترقی کی ہوئی ہے ہمیں ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر ہمیں اس پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہماری سائنچ کی تکنولوجی ابھی اس طرح نہیں ہوئی ہے کہ ہم ان سیلابوں کو کنٹرول کر لیں یا اپنی کھڑی فصلوں کو یا وہ جو میدان ہیں ہمارے وہ جو مکانات ہیں ہمارے ہم ان کو کنٹرول کر سکیں گرنے سے بچائیں لوگوں کی جانوں کو محفوظ کر سکیں لیکن یہ سب ایک آفات خداوندی ہے قرآن میں موجود ہے کہ سیلاب اور زلزلہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے نائل کی جاتی ہیں یہ تباہی کی شکل میں وہاں سے آتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمال کو اچھے کریں اچھے دکھ درد میں ہم ان بھائیوں کے بھی شریک ہوں اور اپنے اللہ کو بھی راضی رکھیں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پرگرام میں ہم اپنے مقدم مہمانوں کو مہدو کرتے ہیں آج جو ہم نے جن مہمانوں کو مہدو کر رہے ہیں ہم آج بھی انہی سے یہ شبوں سے وہاں بجتا ہیں دیکھئے یہ جو مدد کرنے کا سلسلہ ہے یہ دکھ و درد میں شریک ہونے کی بات ہے اس میں دیکھئے فنکار ہو کوئی کیا کوئی شبز بزنس سے دارگو لگتا ہو یا کوئی انجیوزے ہو یا کوئی ڈاکٹرز ہو یا وہ انجینئر ہو دیکھئے یہ سب قوم ایک کی پلیٹ فارم پر کھڑی ہے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت آل شریف فانڈیشن کے چیرمین پرویز اقبال آرائی صاحب اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں انیل بٹی صاحب یہ فنکار ہیں ان سے بڑی فنکاران صلاحیتوں پر ان سے بات پوچھیں گے ان کے لائف کے پوچھیں گے یہ کہاں سے ان کا جو ہے ان کی زندگی کا آغاز ہوا تھا فنکاروں کے حوالے سے اسی طرح ہم پرویز صاحب سے بھی پوچھیں گے تو پہلے ہم پرویز اقبال صاحب آپ کی طرف جاتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سیلاب کی بڑی تباکاریاں ہو رہی ہیں بلو سجدان تو آپ کو معلوم ہے بہت زیادہ نقصان میں ہوا ہے ہمارا جو سن کہتا وہ بھی تقریب پورا ملکی ایک الگ ایک ناگہانی آفت میں مبتلا ہوا ہے تو آپ کیسے اس پوائنٹ کو دیکھتے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے اس کو مدد کر سکتے ہیں ان کی آپ بہت شکریہ آپ کے چینل کا وینس ٹی وی کا جنہوں نے ہمیں بولنے کا موقع دیا دیکھیں علی شریف فانڈیشن کا مشن انسانیت کی خدمت کرنا ہے عرصہ دوہزار پندرہ سے علی شریف فانڈیشن عوام کی خدمت میں پیش پیش ہے جس کے اندر چاریس پورجیکٹ ہیں چاریس شعبہ جات ہیں جس میں مختلف لوگ اپنے اپنے ذمہ داریاں لے کے چلنا ہیں جس میں مین شعبہ ایبولیس ہے پھر ہمارے سکل پرورام کے حوالے سے آئی ٹی لیبز ہیں ڈرائیونگ سکولز ہیں ٹریلنگ سکولز ہیں ویڈلنگ کے حوالے سے ہمارے ویڈلنگ کے کام پر بچوں کو سکھا جا رہا ہے الیکٹیشن کے ہمارے پاس سسٹم ہے تاکہ بچوں کو الیکٹیکل کے حوالے سے کام سکھا جائے تو مختلف شعبہ جات میں علی شریف فانڈیشن ٹونٹی فور آور خدمت میں پیش پیش ہے جیسے اپنے حالیاں بہران کی بات کی تو یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بری خبر ہے پاکستانی عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں اس وقت سندھ ہے یا سرد ہے بلوچستان ہے خاص طور پر بلوچستان اور سندھ میں سمجھتے ہمیں جیسا سباہ ہے لوگ بہت پریشان ہیں سمجھو بہت زیادہ تباہ کاریاں ہو رہی ہیں اور مزید بھی میں سمجھتا ہوں اگر بارش کا امکان ہے تو ہو سکتی ہیں تو اس پہ ہمیں انتہائی افسوس ہے اور جہاں تک خدمت کا مابلہ ہے الچریف فونڈیشن کی ٹیمیں سپیشل میر پر خاص جڈو کا ایریا ہے وہاں پہ پچھلی ایک ہفتے سے اپنے کام بہبور ہیں ڈیلی کے بریاد پر وہاں ہمارا کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ بوروں کی طرف نوابشاہ کے کچھ ایریات ہیں وہاں ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں اور بلوچستان کا جو ایریہ ہے وہاں بھی کام کر رہے ہیں بلکہ کل بھی ہماری ایک ٹیم جانے والی ہے تو اس میں میرا بھی ویزٹ ہو گا ان کے ساتھ اس سے پہلے بھی ہم تقریباً دو ٹرک جو ہے خوشک راشن وہاں بجوا چکے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جہاں سے کار ملتی ہے تو ہمارے رضا کار وہاں پانی ہے دوائیہ ہے اور اب یہ بھی ایک اور مابلہ آ گیا کہ لوگ جو بجار خوشی میں جگہ کوئی ان کو پناہ ملی ہے وہاں ان کو مچھر نہیں چھوڑتا مچھر سے حفاظت کے لیے بھی ان کو میٹسن کا بندبسکار کے دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ان کے لوگ پیارے دنیا سے جا چکے ہیں ان کو تدفیر نہیں لے جائے گا نہیں وہ سبھی بھی شریف فورڈ نیشن کی حملے سن کی خدمت میں پیش پیش ہے جیسے میں کار ملتی ہے ہمارے رضاکار پہنچتے ہیں ان کی ہیلپ کرتے ہیں اور جو بھی خوشکی والا کبھرستان ملتا ہے وہاں اس کی تدفیر کی جاتی ہے تو اس کے علاوہ جو بھی مابلات ہیں جو بھی شعبہ جات ہیں جہاں علشریف سمجھتا ہے کہ ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے یا ہمیں اس شعبہ جات میں کار ملتی ہے کہ فلا فلا کام فلا ایریے میں اس کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ جیہاں بلکل آپ صحیح آپ صحیح فرمانے ہیں دیکھئے یہ پاکستانی قوم کا یہ طور پر امتیاد رہا ہے کہ یہ ہمیشہ یہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ حکومت پہ انسار کرے بلکہ ہمیشہ خود آگے آتی ہے اور اپنے مدد آپ کے تحت اس نے بڑے بڑے پرویجٹ کیا ہے بڑے بڑی جگہوں پہ کام کیا ہے بڑے بڑے لوگوں کی جانے بچائی ہیں یہی صرف پاکستان لیبل پہ نہیں ہے ورڈ لیبل پہ ہمارے پاکستانی دستے جاتے ہیں اور مدد کرتے ہیں ہماری بڑی مشہو مشہو انجوئیز ہیں انجوئیز بنی ہوئی ہیں وہ کل بھی کام کر رہی تھی آج بھی کام کر رہے ہیں لیکن میں یہ کہہ مجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں کے ساتھ ہمارے تو وہ ایک فنکار ہے یہ بھی بڑا دکھی دل رکھتا ہے جہاں ہم وہ صاحب دکھی دل رکھتے ہیں وہاں یہ فنکار بھی بڑا یہ مایوس ہوا ہے ان حالات سے لیکن ہم اسے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک فنکار نیر بٹی تھا موجود ہے ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا مشہوش کر رہے ہیں آج کے دور کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تو میں بینس ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یاد کیا اور اس سے بھی زیادہ شکر گزار ہوں کہ ڈاکٹر آبید حسین مرزا صاحب کے سامنے بیٹھا ہوں یقین کیجئے میں نے بہت سارے ڈرامے کیے اور انیس سو پچھانوے سے لے کے میں نے دو ہزار دو تک ڈرامے کیے بہت سارے ہسٹوں کے ساتھ کام کیا بے شمار ڈرامے کیا بے شمار ایکٹر کے ساتھ کام کیا لیکن آج اتنا کنفیوز میں آپ کے سامنے ہو رہا ہوں شاید کسی کے سامنے نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں بڑی عزت ہے میرے دل میں آپ کے لیے اور جب بھی میں نے آپ کو دیکھا ہے سر جکھا کہی آپ سے بات کیے لیکن آج مجبوری ہے کہ سر اٹھا کے بات کرنا پڑے گی آپ کے سامنے میرے کیریئر کا آگاز انیس سو پچھانوے میں ہوا پاکستان ٹیلوجن سے لوگ اپنی قسمت آزمانیں جاتے تھے میں بھی چلا گیا ہوا کسمت آزمان ٹائشائی باندھ کے کراہ کی ٹائے لیے کپڑے لیے کسی سے اور پہنچ گیا گیٹ پر ٹی وی گئے ایک دفعہ گیا دو دفعہ گیا تین دفعہ گیا کس نے لفٹنگر آئی لیکن چونکہ جذبہ میرا سچا تھا پھر میں پہنچ گیا تو ایک سندھی ایکٹر ہوا ہوتے تھے شفی پنجارو صاحب تو انہوں نے پوچھا ایسے کر کے دیکھا کہنے لگے آپ کس کے ساتھ ہیں میں کس کے ساتھ بھی نہیں ہوں کہنے ایکٹنگ کرو گے میں نے مجھے تو بہت شوق ہے کہنے آجا انہوں نے میرا پاس بنوایا اور لے گئے اس وقت ایک ڈراما بن رہا تھا آندھی اس کے ڈائریکٹر تھے ہارون رن صاحب اچھا میری خوش قسمت یہ تھی کہ اس ڈرامے کے میں حیدر امام دیزوی صاحب بھی بیٹھے رہے تھے موجود تھے وہاں پر تو مجھے ایک کریکٹر انہوں نے دیا سائلنٹ کریکٹر مجھے انہوں نے دیا کہ یہ آپ نے بیٹھ کے بدماشوں کے ساتھ تاش کھیلنا ہے صرف سائلنٹ بولنا کچھ نہیں ہے اس کے بعد جیسے پولیس کی انٹری ہوگی پولیس کو دیکھ کے آپ نے بھاگ جانا ہے اب میں نے دل میں سوچا یہ تو ایک سیکنڈ میں گزر جا رہا تھا میں نے ٹھیک ہے ہونے دی وہ نے میری موچھے موچھے لگائیں گے تاش کھیلنے لگے جب تاش کھیلنے پولیس آئی تو میرے ساتھ جتنے بھی لڑکے تھے وہ پولیس کو دیکھ کے ایک دم بھاگ گئے میں نہیں بھاگا میں نے پولیس کو دیکھ کے ہوں اپنا چہرہ انٹریڈیوز کر آیا پولیس کو اس میں کیا ہوا کہ میں کیمرے کے فوکس میں آیا انٹریڈیوز کر آیا اس کو پولیس کو دیکھا پھر میں بھاگا اس نے اپر سے فوراں بولا کٹ ہرونڈن میں ایدر مام اپر سے نیچے آیا پینل سے نیچے آیا اپر سے میں سمجھا شاید میرے سے کچھ جلتی ہوگی کہ یہ مجھے ڈانٹے جا کہہ لیں کب سے ایکٹنگ کر رہے ہو سر ایکٹنگ تو پی ٹی وی تو پہلی دفعہ کیا ہے لیکن یہ کہ میں سٹریٹ ڈرامی کرتا رہتا ہوں تو میں نے شاباش کہہ لیں کہ یہ جتنے لڑکے تاش کھیل رہے تھے جو پولیس کو دیکھ کے بھاگیں سب کی بیگ آئی ہے لیکن تمہارا پورا چہرہ آیا ہے اس نے بھولا آج کے بعد آپ پاکستان ٹیلیجنٹ میرے پاس پہ آؤ گئے سر اس کے بعد مجھے ایک ڈرامی میں دوسرے ڈرامی میں تیسرے ڈرامی میں چوتھے ڈرامی میں پانچھے ڈرامی میں ایس ای ویلن میں نے کام کیا اور یوں میں نے تقریباً کوئی پچیس سال ایس ای ویلن پاکستان ٹیلیجن کے ڈراموں نے کام کیا اور نامور ایک ڈریکٹروں کے ساتھ جس میں کازم پاسشاہ کازم جلالی بال لطیف صاحب حیتر ایمان ویسوی صاحب کافی لو پھر سائرہ کازمی نے بھی مجھے کال کیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر اس وقت ڈرامے ہوتے تھے ایک ایک ہفتے رہلسلز ہوتی تھی پندرہ پندرہ دن رہلسلز ہوتی تھی نشان لگا کے کہ یہ جملہ بول کے آپ نے یہاں رکنا ہے اور یہ جملہ بول کے یہاں سے ایسے کٹ کرنا ہے آج کل کیا ہوتا ہے کہ اسکرپٹ جو ہے وہ ایکٹر فون کر دیتا ہے کہ میرا اسکرپٹ جا ہے ریسپشن پہ پہنچا دی جائے گا جب آپ کا اسکرپ ریسپشن پہ پہنچ جائے گا تو آپ اس کی کیا سٹیڈی کرو گے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اچانک جو ہے ایک ایسا ٹولہ جو بہت ہیرس والا تھا جو جسے لالچ کہتے ہیں لالچی لوگ جو تھے یا ایسا ٹولہ جنہیں کام سے سروکار نہیں تھا پیسو سے سروکار تھا زیادہ وہ اس کی انٹری ہو گئی اور اس نے اپنا وہی کچھ کیا جو وہ چاہتے تھے تو کیا ہمارے پر ایسے لوگ موجود نہیں تھے جو ان کو لگام دیتے اور جو سچائی کو لے کے آگے بڑھتے ہم آپ سے آگے بات کریں گے ہم یہ پرویز اقبال حرائن صاحب جو فانڈیشن شریف فانڈیشن کے چہر چہرمین ہیں ان سے ہم بات آگے یہ کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اپنے فانڈیشن منائی تھی اس کا خیال آپ کے ذہن میں کیسا آیا یہ بہت اچھا سوال ہے جی ایکچولی میں نائنٹھ کلاس کا سٹوڈن تھا تو میرے والد صاحب بمار ہو گیا اور اس سے پہلے بھی جو تھوڑا سا جیسے پانچویں چھٹی ساتویں کلاس میں بچہ آتا ہے سوٹے سے ہوش آ جاتی ہے تو میرے والد صاحب سے میرا باپ بیٹے کا رشتہ تھا تھا لیکن دوستانہ محول بھی تھا تو اکثر بات ہوتی کہتے ہیں بیٹا آپ نے کچھ کرنا ہے ملک کے لیے قوم کے لیے عوام کے لیے معاشرے کے لیے میں نے کہا کیا کرنا ہے سمجھ نہیں تھی تو اس نے ملکہ چاہا فورس میں چلے جاؤ ملک کی خدمت کرو اچھا بیجنس کرو اچھی انجیوز بلاؤ تو مطلب جس سے لوگ لیٹڈ ہوں مطلب آپ سے فیض جاب ہو اور اس وقت جو کہ میرے والد صاحب بھی لوگ کی خدمت میں پیش پیش تھے شہر میں ہوتل تھا اور گوہ دیا سے گوٹوں سے لوگوں لے آنا آ کے فریاد کر لی اس وقت تھارے چہری میں ہر وزہ نہیں جاتا تھا بہت ڈرتے تھے انہوں نے جا کے فائٹ کرنے ان کے معاملات حل کرنے تو میں بھی ان کو سیکھتا چلا گیا تو ایک دوران ایسا آیا کہ وہ فالج کے مریض بنے اٹیک ہو گیا وہ پیرلائز ہو گیا یہ انیس سو ایک آن میں بالوے کی بات کر رہا ہوں تو جب بیمار ہوئے تو میں بہت پریشان ہوا کیونکہ اس وقت ہم سونے کا نوالہ کھا رہے تھے اور ایسا جڑکہ لگا کہ بلکل ایک بہران آ گیا ہمارے سامنے آن کو کیا گیا دیرا آ گیا کہ اب کیا کیا جائے تو پھر والد کیوں باتیں جاتے ہیں کہ بیٹا اپنے کچھ کرنا ہے اپنے لیے قوم کے لیے معاشرے کے لیے خاندار کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی خاندار میں کسی کی سپورٹ بھی نہیں ملی تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ پھر مدان تھا اور ہمیں برکن کرنی تھی پھر میں یہاں سے فیصل آباز سے بلاؤں کر کہ کراچی آ گیا کیا کہ میں نے مزدوری شروع کر دی پھر اس کے ساتھ تھا دو تین تار کے بعد میں نے پڑھنا شروع کر دیا اپنی تھوڑی گروس بنائی گروس کے بعد میں نے پھر بہت سے انجیو جوئر کی جو میں کچھ کرنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے نیل بٹی کی طرح جو میرا اپنا مشن تھا کیونکہ میں نے جو چوٹے کھائی ہوئی تھی والد کو چار پہ بھی پڑھا دیکھ رہا تھا دیگر ماں باپ کو دیکھ رہا تھا کہ ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ان کو میڈیسن دینے والا نہیں ہے کوئی ان کی تیمار داری کرنے والا کوئی نہیں وہ میرے دماغ میں کے لعبہ پکڑا تھا کہ میں ایسا کام کر جاؤں جس کا کوئی نہ ہو اس کے ہم ہو جو ابھی بھی ہمارے پاس بہت سے ایسے والد ہے مائے ہے بہنے ہے بیٹی ہے جن سے ہمارا خونی رشتہ نہیں ہے لیکن دریاوی رشتہ ہے ہماری آئیتہ پر کچھ رکھتے ہوئی ہے اور ایسے لوگ بڑے میں نے دیکھا ہے کہ لائک میں بہت سے شہر کرتے ہیں جن کی بے جن سے پھریاں جن کی فاؤنڈر ہم کے والدین ہوتے ہیں وہی موٹیویشن کرتے ہیں ہم ایک وقت پر کی طرف جا رہے ہیں اور انساءاللہ جنگوں سے باقی ساتھیں اپنے جسے ایک ساتھیں تو وہ انساء ساتھیں ویلکم بیک ناظرین ہم ایک مرتبہ پھر اپنا سلسائے گفتوں کو مہنچے شلو کریں گے جہاں سے ہم نے مند قطع کیا تھا ہمارے پاس اس وقت جو ہے پریویش غوال آرائیں کو پتگو کر رہے تھے دوسری طرف انیل بٹی صاحب سے جو ہمارے سینئر فنکار ہیں اور بہت خوبصورت فنکاری فنکاری کیا کرتے تھے بہت سے ڈراموں میں آئے اور ان کی خصوصیت مجھے اور بھی پتا چلی ہیں انہوں نے کوئی ڈیریکشن بھی دیں ہیں مختی ڈراموں کی اور پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے کیا پٹی سٹریگل کی سٹریگل پرسنیلٹی کے مالک ہیں لیکن ہم ان سے آج جو پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ آپ نے ماشاءاللہ پرانے جو ڈرامی کیے اور ان کے اسٹیج دیکھا اب ایک پورا محول چینج ہو چکا ہے ہمارے پاس جو ہے جو اسٹیج ہوا کرتے تھے جو ٹی وی کے جو جو ڈرامے ہوا کرتے ہیں یا جو پرگرام ہوتے ہیں وہ ایک سٹریم چینج ہو چکے ہیں اب پہلے جیسے وہ چیزیں یا وہ رواجاتیں اس وقت موجود نہیں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ جو واضح ڈیفرنس آیا ہے لازم بات ہے کہ ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ یہ چیزیں جو چینج آئی ہیں ہمارے پرانے لوگ کو اتنی جلدی ایکسپٹ نہیں ہوں گی لیکن جو ہماری نئی لوگ آ رہے ہیں ہمارے نیو کمرس آنے ہیں دیفنیٹلی یہ ان کے حساب سے ہے ان لوگ کو پسند آتی ہیں اور نمانے کو ٹش کرتی ہیں یہ چیزیں تو میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو نیا جو دور ہے نئی لوگ جو ہمارے ہاں سامنے آ رہے ہیں یہ ان کو کیسا پاتے ہیں آپ ہنیل صاحب رکھ صاحب میں آپ کے بعد سے ہنڈیڈ پرسنٹ اتفاق کرتا ہوں ٹھیک ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ غلط کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ پورا ہنورک کر کے آتے ہیں گھر سے ہر چیز پہ ٹھیک ہے آج کل کے جو ڈرامے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے حساب سے صحیح ہیں صحیح ہوں گے ٹھیک ہے لیکن ظاہر ہے ہمارا مائنڈ جو ہے وہ بیک سائٹ پہ ہے ٹھیک ہے ہم تو ظاہر ہے اگر آج کا ڈراما دیکھیں گے تو ہمارے ذہن میں ساری وہ والے باتیں آئیں گے لیکن اس وقت فاطمہ سوری کے بجیہ ہوتی تھی انور مقصود صاحب ہوتے تھے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا اچھے اچھے لکھنے والے لوگ ہمارے موجود تھے اچھے سکریٹ تھے اچھے جملے تھے سارے کچھ لوگ اچھے تھے اچھے فنکار تھے اچھے سیٹ تھے اچھے سیٹ ڈیزائنر تھے سارے کچھ تھے آج تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ آج نئے لوگ لکھنے والے آگئے ہیں ٹھیک ہے اب وہ لوگ دماغ سے نہیں لکھ رہے ہیں وہ لوگ اخباروں سے لکھ رہے ہیں وہ لوگ ناویلوں سے لکھ رہے ہیں کہ ان کی اپنی دماغ کی پیداور کچھ بھی نہیں ہے وہ بازار سے جا کے ایک ناویل خرید لاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ کوشش ہی نہیں کرتے نا یا تو وہ کوشش کریں تو کوئی اچھی چیز آئے وہ کوشش کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں وہ جاتے ہیں ایک ناویل خرید کر لیاتے ہیں اس میں دو جملے یہاں سے نکالے دو یہاں سے نکالے تینی سخبار سے لیے دو سخبار سے لیے ایک اس پرانے ڈرامے کا جنگل اٹھایا ابنا کے ڈراما بنا دیا تو مجھے بتائیے کہ ایک زمانہ وہ تھا تھا کہ جب ہمارے ڈرامے چلتے تھے تو سڑکیں ویران ہو جاتے لوگ دکانے بند کر کر کے گھر بھاگتے تھے کہ جی ڈراما دیکھنا ہے آج آپ نکل جائیں روڈ پہ کسی بھی بڑے سے بڑے اکٹر کو لے کے مجالے کوئی کسی کو پہچاند ہو لے میرا ایک ڈراما چلتا تھا ایک زمانے میں پچے آئی نہ لیڈیز پولیس والا ٹھیک ہے اس کے میں نے 200 اپیسوٹ کی ہیں پورے 200 اپیسوٹ اور بخاری صاحب تھے ان کے انہوں نے مجھے اس کا ایوارڈ بھی دیا تھا ٹھیک ہے اچھا میں کیا کرتا تھا کیونکہ میں صحیح رہے میں تو چھوٹا فن کرتا تو میں جب وہ ڈراما کر کے نکلتا تھا تو میں روڈ رسپونس لینے کے لیے گھر سے باہر نکلتا تھا جیسے ڈراما کھاتا ہوا میں گھر سے باہر نکلا کے دیکھتا ہوں یاد پبلک مجھے پہچانتی آپ یقین کریں کہ پبلک کا تانتہ بن جاتا تھا میرے پیچھے کیونکہ اس زمانے میں یا تو انٹی ایم ہوتا تھا یا پی ٹی وی ہوتا تھا دوسرا کوئی اور چینل ہوتا نہیں تھا ٹھیک ہے لیکن لکھنے والے ایسے ہوتے تھے کہ ایک ایک جملہ ایسا ہوتا تھا کہ آدمی کے دل میں اترتا تھا آج کی جملے دیکھ لیں آپ ہلو کامل رہی ہیں آپ اب آپ بتائیے بہن بیٹی باپ بھائی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈراما آج کا دیکھا جا سکتا ہے مجھے بتا دیں اور وہ ڈرامے تھے کہ سڑکیں ویران ہو جاتی تھیں روڈ ویران ہو جاتے تھیں مارکٹیں بند ہو جاتی تھیں لوگ گھر پہنچنے کی جلدی کرتے تھے ٹرائفک جیم ہو جاتا تھا مقصد یہ ہے کہ سب ڈراما پر رہا نہیں ڈراما تو آپ کا ختم ہو گیا ہے انڈیا پہلے ہمارے ڈرامے پسند کرتا تھا دیکھتا تھا ہمارے چینلز لگا تھا آج وہ ہمارے چینلز دیکھنا سیپٹی نہیں کرتا ٹھیک ہے نا تو میری گزاری تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ تمام شو بجات کے میں ایسا کچھ ہو رہا ہے ایکٹنگ کے حوالے سے رائٹر کے حوالے سے ڈریکشن کے حوالے سے یا جو اسٹیج لگ رہے ہیں ان میں تبدیلی ہوئی ہے یا اوورال تبدیلی اتنی ہو گئی ہے کہ پرانا آدمی اس کو ایکسپٹ کرنا نہیں ہو پائے گا پرانا کیا آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی ڈراما کیا آپ اپنی وائیف کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں آج کا ڈراما نہیں دیکھ سکتے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے آپ سیٹ کی حالت دیکھ لیں آپ اسکرپٹ کی حالت دیکھ لیں آپ ان کی ڈریسنگ ڈریسنگ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ ہمارے فیمیل کے ڈریسنگ دیکھیں ڈراموں کے اندر ہمارا ملک اسلامی جنگری پاکستان ملک ہے ہمارے کو اپنے کلچر کے حساب سے چلنا چاہیے ہمارے کو اپنے کلچر لے کے چلنا چاہیے ہمارے کوئی ڈرامے میں وہ چیزیں بتانے چاہیے جس سے لوگوں کی اصلاح ہو نہ کہ وہ دوسری طرف جائیں ٹھیک ہے بھائی اگر آپ اچھا نہیں کر سکتے ہو برا بھی نہ کرو بیچ میں لے کے چلو ٹھیک ہے نا اچھا ایک بات چھوٹی سے اور اس میں آئٹ کر دوں ایک زمانہ ہوتا تھا قازم پاشا صاحب حیدر امام وزوی صاحب جلالی صاحب ان کا ایک نام ہوتا تھا ٹھیک ہے نا اور لوگ ان کے نام کی مالہیں چپتے تھے ٹھیک ہے لیکن اس وقت ان لوگوں نے جو ٹیلنٹیڈ لوگ تھے جن میں ٹیلنٹ کوٹ کے بھراوا تھا ان کو کبھی بھی آگے آنے نہیں دیا وجہ صرف یہ تھی کہ وہ لوگ غریب تھے ٹیلنٹ تو تھا ان میں لیکن غریب تھے اور وہی لوگ جب یہاں سے دھکے کھا کے باہر نکلے ہیں تو اس میں سے کئی نام ایسے میں گنا سکتے ہوں جو آج چھوٹی قیدہ کار رہے ہیں جن کو یہ لوگ ایکسٹرا کریکٹر بھی نہیں دیتے تھے ٹھیک ہے نا آپ صحیح فرما رہے ہیں میں اپنی مثال دیتا ہوں میں اپنی مثال دیتا ہوں دیکھیں میں دور کی بات نہیں کر رہا عاصف شرمیلہ بہت اچھا انسان ہے بہت پیارا انسان اور میرے ٹی وی کے زمانے کا دوست ہے ٹھیک ہے میرے سے زیادہ بہتر اس کو پتا ہے ٹی وی کے حالات کیا اس میں ٹیلنٹ نہیں تھا اس کو ڈرانو میں لیا نہیں جا سکتا تھا کیا اس نے بھی کام بہت کام کیا لیکن اس کو کیا آپ آگے نہیں پہنچا سکتے تھے کاغ صاحب میرے سامنے اسکرپٹ بکے ہیں میرے سامنے ہیں میں اس وقت اس چینل کے وینس چینل کے ثروی یہ بات کہہ رہا ہوں میرے سامنے اسکرپٹ بکے ہیں اور میں اس کا گواہ ہوں میں ٹائم وقت ہر چیز بتا سکتا ہوں یہ میرا موٹا ٹوٹا ہوئے دیکھیں یہ کیمرہ درہ کلوز کر کے دکھا دے یہ میرا موٹا ٹوٹا ہوا ہے ایک ڈراما ہو رہا تھا زلفقار نکوی صاحب اس کے ڈریکٹر تھے اور اس میں مین کریکٹر میرا تھا دھوڑی کا شہزاد رضا صاحب میرے والد کا کریکٹر عدا کر رہے تھے شرافی گوٹ میں ہماری شوٹن ہو رہی تھی گھدہ گاڑی کا سین تھا وہ پیچھے بیٹھے تھے گھدہ گاڑی کے مجھے گھدہ گاڑی چلانی تھی اچھا مجھے یہ نہیں بتا تھا کہ گھدے کے لگام جو ہے وہ پیئے میں آئی گئی ہے مجھے اس کا علمی نہیں تھا حیدر امام صاحب نے نکوی صاحب نے کہا کیوں میں نے اس کو گھدہ آگے اب گھدہ آگے کیسے جائے وہ لگام پسی ہوئی ہے وہ میرا انگوٹہ یہ والا ٹوٹ کے جو ہے نا وہ لگام کے ساتھ چلا گیا اور میری شوق کی انتہا دیکھئے کہ اس وقت انہوں نے کٹ کیا لیکن میں نے یہ انگوٹہ اٹھایا ایسے کیا اور جو پکڑ میں پاندھا تو میں نے اس وقت پیٹ لیا اور میں نے بھولا نہیں یہ میں سین تو پھولا کر رہا ہوں انہوں نے صاحب کہنے لیں کہ تم پاگل ہو گئے ہو تمہارا انگوٹہ ٹوٹا ہے خون نہیں میں نے بھولا صاحب پہلی دفعہ پندرہ سال میں نے محنت کیا پاسستان ٹیلویجن پر پندرہ سال پندرہ سال میں نے آپ لوگوں کی خدمت کیا پہلی دفعہ اتنا بڑا کریکٹر مجھے ملا ہے مین کریکٹر کہ یہ سین تو میں کروں گا ہو گیا وہ سین اب وہ ڈراما آ جاتا ہے جیسے تو وہ ڈراما پائلٹ اپروف ہونے گیا اسلامباد اسلامباد سے اپروف وہ کہہ رہا ہے وہ ڈراما آ گیا حیدر امام ریزی صاحب کے پاس انہوں نے اس میں سے مجھے نکال دیا دیکھیں یہ آپ سچ فرمانے یہ فنکاروں کی سچائی ہے جو ان کو آگے بڑھاتی رہی ہے حقیقت طور پر یہی ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سچائی فنکاروں پر موجود نہیں ہیں جو ایسے پہلے پائے جاتی تھی لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ سا ناظرین میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے جو نئے فنکار ہیں ہمارے جو نئے لوگ آ رہے ہیں نیو کامر سے ہیں ہمیں ان کو اتنا مایوسی سے نہیں دیکھنا چاہیے وہ ایک محول کے حساب سے ہے دیکھیں پہلے جو سسٹم ہوا کرتا تھا موبائل اتنے عام نہیں تھا ریسنگ عام نہیں تھا ایکسپوجر اتنا نہیں تھا سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا اب ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہماری ساری چیزیں بہت پارورڈ ہو گئے ہیں ایڈوانسمنٹ آ گیا ہے ہمارے جو ہے ہر شعبے میں ایڈوانسمنٹ ہے تو فنکاروں میں بھی آیا ہے تو یقینی طور پر یہ فنکار بھی حساب دل رکھتے ہیں ہم یہ وقت آئندہ انشاءاللہ ہم اپنے پرگرام میں ایسے فنکار نئے فنکار کو بھی لائیں گے جو بالکل نئی نئی کمبرز کے حوالے سے نئی چیزیں آپ کو بتائیں گے اور ہم ایک اسی طرح ہم پرانے فنکاروں کو بھی رکھیں گے تاکہ آپ کو کمپیڈیشن واضح طور پر جو ہے سامنے آ سکے ہمارا یہ پرگرام جاری ہے انیل بٹی صاحب سے بڑی خوبص و گفتگ ہو رہی تھی اب ہم واپس پرویز اقبال صاحب کے پاس آتے ہیں آپ پرویز صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے یہ سب چیزیں جو بڑی سٹیگل کی اور آپ نے فانڈیشن ماشاءاللہ بنا لیا آپ نے کیا ایم ہے مین ایم جو آپ لے رہے تھے کیا وہ ابھی تک پورا ہوا یا ابھی اس میں کچھ چیزیں باقی ہیں نیتی اللہ کا شکر ہے میں اس وقت مسلم ہوں اپنے کام سے 2015 میں ہم نے اس کو رجسٹر کیا ہے اس ادارے کو پراپر لیگل وے پر اپریل 2016 میں ہم نے اس کو اننوز کیا ہے اور مارکن میں کام کرنے شروع کیا ہے اور اس وقت 6 سال کے عصے میں اللہ حمدللہ سم اللہ حمدللہ جو ہر شریف فانڈیشن کام کر چکے ہیں بڑے بڑے تذیرنگاروں کا کہنا ہے کہ جو بڑے سے بڑے ہزارے بھی فرس بیس سال کے کام اور آپ کا پانچ سے چھ سال کے کام برادر ہے تو اس وقت میں سمجھتا ہوں ہم بلے سیکٹر میں ہمارا بڑا اچھا کام چل رہا ہے ہماری ہلپ لنڈ ونزرو ٹو سیون ایکٹیو ہے اور اس کے علاوہ ہمارے فورٹی سے زیاد شعبہ جات جو پنجاب ہے کہ آپ کو بلوچستان ہے کہیں بھی ہے علی شریف فانڈیشن اس کے رضاکار کے ساتھ ہم درد کام کردے والے ہر جگہ پہ بڑے ہیں اینی ٹیم بھی کیسے سلاب کا معاملہ چل رہا ہے وہ تین جگہ پہ جو مین پوائنٹ ہے وہاں پہ علی شریف فانڈیشن کے رضاکار در رات کام کر رہے ہیں کھانا وہاں چل رہا ہے وہاں اتوائیات کی فرامی کی جا رہی ہے وہاں پانی دیا جا رہا ہے مطلب ایون دیکھو یہ تو ایک بہت بڑا بہران ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں سے گورنمنٹ کیا فیڈل گورنمنٹ کی بھی بیس کے بات نہیں ہے لیکن علی شریف فانڈیشن جس ساتھ تک بھی مبکن ہے اپنی خدمات پیش پیش کر رہا ہے دے رہا ہے عوام کے ساتھ کھڑاوا ہے عوام کی جو ان کی تکلیفیں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے تو میرے خیال کل بھی میرا ویزئر ہے بچ سال کی طرف کافی اسمار ہے مطلب یہ کہ اس کے علاوہ کوئی بھی شبہ ہے جس میں ایک مہم کال آتی ہے ایک ماں کی میری بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے ہم کہتے ہیں وہ بیٹا نہیں ہم آمی بیٹے ہیں بسم اللہ ویلکم کہتے ہیں تو ہمارے پاس رہتی ہے اس طرح رات میں دو بجے ایک جنگ لڑکی آ رہی ہوتی ہے جس میری کاربار نے گھر سے نکال دیا ہے جب میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے جی ملکم باپ ہمارے پاس آؤ تو میں سمجھتا ہوں میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو باپ کی روح میں میرے صاحبے ہیں بہت سے بائے ہیں میں تاثریں سنتا ہوں سکی اولاد اس نے پیدا کی ہوتی ہے ایک مرتبہ پھر ہمارے دنمیان جب وہ دیوار کھڑی ہو رہی ہے وقفے کی تو ہم ناظرین وقفے سے واپس آتے ہیں اور سلسائے گفتگو دوبارہ ہوئی سے شروع کرتا ہے کمبیک ناظرین ہم سلسائے گفتگو ہی سے دوبارہ شروع کریں گے جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ ہمارے پاس دو طرح کئی اس طرح گفتگو ہو رہی ہے ایک شعبش بزنس کے حوالے سے ایک انجو کے حوالے سے ہو رہی ہے خدمات کے حوالے سے جو لوگوں میں کس طرح سے اپنے دکھ دکھ لوگوں کے تقسیم کرتے ہیں ان کے باٹھتے ہیں ان کی تقلیموں کو دور کرتے ہیں اب وہ چیزیں اس میں یہ ہے کہ بطلب سامان کی ضرورت ہوتی ہے گھر بار کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ہمارے پروش صاحبوں کرتے ہیں میں ان سے ایک سوال یہ پوچھوں گا کہ اب یہ جو انہوں نے اپنے جو اصول زندگی بنائے تھا جو لوگ آپ کے اس وقت جو موجود ہیں آپ کے آنائی صاحب یہ بتائیے کہ جو لوگ آپ کے ایک ٹیم موجود ہے یہ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ابھی اس کو اور کتنا آگے آنا ہے اور ان کا جو یہ جو فانڈیشن ہے اس کو ڈینیشن کی کیا نوئیہ تھے کیا آپ کی اپنی مدد آپ کے تحت ہے یہ یہ کیا ہے صاحب بہت اچھا سوال ہے سر سٹارٹ تو میں نے اپنی مدد آپ کے تحت ہی کیا تھا اور اس میں بہت سی پراپرٹی ہیں میرے اپنی ذات تھی جو بچوں کے لئے بنائی ہوئی تھی میں نے سیل کر کے اس میں لگائی اور ہر بطلب مجھے کہتا تھا کہ آپ پاگل ہیں آپ اس طرح کر رہے ہیں یہ لوگ تو پیداگری کرتے ہیں جمع کرتے ہیں اور اپنا جو بنایا ہو جا رہے ہیں تو میرے ایک سوچ ایسی تھی کہ میں نے کچھ کرنا ہے کیونکہ میرے والا صاحب کا جملہ بھی میرے دماغ میں تھا تو آج الحمدللہ سمح الحمدللہ بہت سے ڈونڈوں حضرات میرے ساتھ کھڑے میں اور جو میں کہتا ہوں فوراں بغیر تصدیقیں اس کے انویسمنٹ اس کا فانڈ جیسے ابھی سلاحب کے معاملات ہیں میں ٹیلی فون کال کرتا ہوں کتنے لوگوں کا راشن کتنے لوگوں کے کپڑے کتنے لوگوں کے لئے ادوائیات کتنے لوگوں کے لئے پانی اگلے دن ٹرک سٹینڈ بے رڈی ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ہمارے دسترخان ڈیلی کے بنیاد پر پچھلے دو سال سے چل رہے ہیں آپ کا نیشنل ہائیوے ہے اور نیشنل ہائیوے کراس کرتے ہیں کہ شانتی فٹوم کے ارئے ہیں دو دسترخان ہمارے ڈیلی کے بنیاد پر جس میں ہزاروں لوگ کھانا پچھلے دو سال سے کھا رہے ہیں اور اس میں ہمارا جو مینو ہے وہ وی آئی پی قسم کرنی بھی ہوتا ہے مطلب ایک سٹرنڈ والا آدمی وہاں جا کے کھانا کھائے گا تو کارمزگام اپنے آپیں گلٹی فیل نہیں کرے گا کہ میں کیا کھا رہا ہوں اچھا بیار اچھا کھانا ایون کہ وہ کھانا باز کھانا ہم خود بھی کھاتے ہیں ہماری فیملی بھی ہوئی کھانا پاکہ وہاں کھاتی تو مطلب کوئی بھی شعبہ ہے جیسے اے بل ایس کا شعبہ ہے اس کو ہمارے اچھی ٹیم ڈیڑ کر رہی ہے نو خورا ہے پاکستان کی ہاری یوسی آندر ابھی بھی آپ کے طوات توى ٹیلی ٹیو کہاں ساتھ کو اگر ایسی ایریت ہے جہاں اچھی لیڈیز موجود ہیں جو بیوٹیشن اس کے حوالے سے کام کر سکتی ہے سلائی کڑائی کے حوالے سے کام کر سکتی ہے مجھے کال کریں اور پاکستان کی ہر یو سی کے اندر پاکستان کی ہر یو سی کے اندر ایک وکیشن سیکٹر میں قائم کر لے کا ارادہ رکھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ یہ تو پاکستان کی بات ہے جو ایم ہے مقصد ہے جب ہم اندر بتر عاطری ہے جو ایک ساتھ سکتی ہے میں اگرہ گئے تو میں نے اپنے لائر سے بات کی جی مجھے ادارہ کر بڑی سکتی ہے جی مجھے قام کرаю تو حسی کر میں یہ لوگ پھولی محلی پہمکل کرتے اور آپ نے کراچی بھی چھوڑ دیا سیند بھی چھوڑ دیا پاکستان چھوڑ دیا آپ کو شکل میں پہنچ گئے دیوریوں میں پہنچ گئے تو بڑا ہسا لیکن میں نے کہا جو ایم رکھنے میں سوج رکھنے میں تو کوئی کہتا ہے تو آج وہی وکیل وہی لائت جب مجھے ملتے ہیں نا تو کھڑے ہو کے مجھے سلوٹ کرتے ہیں اور اس وقت مجھے ملنے کے لیے آدھا گھڑا چاہیے تھا اور اب جیسے مجھے ملیں گے فور اپنے پاس بلائیں گے اور کھڑے ہو کے سلوٹ پیش کریں گے کہ یا رو میں جترہ بھی میرے لوگ میرے پاس لوگ آئے ہیں کام کرنے کے لیے اس میں آپ نمبر ون ہو آپ نے جو کہا کر کے دکھایا ابھی بھی میرا مشن اس وقت آہ ہمارے کی ڈیلیگیشن گیا ہے آہ آٹ آف کرنٹی امباکو وغیرہ میں جو لیڈیز سندھ کے ایریاز میں پجاب کے ایریاز میں ان کی ہاتھ میں اچھا ہنر ہے وہ پرموڑ نہیں ہو رہا ان کو باہر کی اگزمیشن میں ہم ان کو پرموڑ کر رہے ہیں جانے کا لانے کا وہاں کا ویزے کا خرچہ ٹکٹ کا خرچہ تمام چیزیں ہم اپنے ذمہ لیتے ہیں کہ وہ اللہ کی بندی وہاں جائے اپنے آپ کو پرموڑ کرائے اور ایک دفعہ راستہ دیکھ لے گی وہ ایک روپیہ کی چیز ہے وہاں جا کے سو روپیہ کی بیچے گی ایک الاخر روپیہ کے سمار وہاں جا کے کروڑر روپیہ کے بیچ کے آئے گی تو خرچہ نکال کے بھی اس کو اتنی اچھی ہے انٹر مل جائے گی تو دنیا کے ادر معاشرے کے ادر اچھا مقام پیدا کر سکتی ہے اس کے علاوہ سعودی عرب ہے یو ایسے ہے بہت سے موالک ہے جو اب بھی وہاں کے لوگ میرے ساتھ جوڑ رہے ہیں آستا آستا اور مجھے وہاں دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں یہاں کام کریں اور میری سوچ ہے کہ جہاں بھی پوری دلیا میں جہاں بھی میری ضرورت ہو علشریف فورڈ نیشن رضاکار مزاد دکھوں کو مجھے جانا پڑے میں جاؤں وہاں بھار کریں پرویش صاحب بے انتہا خوشی کی بات ہے اور ہماری دعا ہے یہ کہ جل سے جلد یہ جو مقاصد ہیں آپ کے خدا آپ کے ان کو پورا کرے اور میں حفظ لوں آپ کے عظم کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ ضرور اس میں کامیاب ہوں گے ہم بٹی صاحب کے پاس آتے ہیں بٹی صاحب ہمارے آہ جو ہے ٹائم ہمارا ختم کی طرف جا رہا ہے میں ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ یہی فنکار جو پہلے آہ اچھا بات گزارہ کرتے تھے بڑی پور آسے پور تیش زندگی گزارہ گزارتے تھے بڑا پیسہ ہر چیز ان کے بعد ہوتی وقت گزر گیا ان کے اداکاریاں لوگ بھول گئے نام ان کے بھول گئے آپ کو بھی میں نے اتنی پیشان سکا میں جو آپ کو میں آپ جیسے بتا رہے تھے میں جیسے شخص آپ کو بولنے لگا کیونکہ آپ اداکاری سے ہٹ گئے آپ پھر جو شعبے کی طرف آگئے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان فنکاروں کا اب کیا ہو رہا ہے وہ جو ایک اچھی زندگی گزارتے تھے اب وہ کیسی زندگی گزارتے ہیں آیا کہ ان کے لیے بھی کوئی ایسے انجیو بنی بھی ہے اگر خدا نہ کہتا ہوں کوئی کسی ہیلپ کی ضرورت ہے تو میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ میرے بہت سی انجیوز جاننے والے ہیں بڑی بڑی انجیوز ہیں جو بیٹھ کے چینلز پر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں دو دو گھنٹے کے پروگرام وہ جو ہے پیٹ پروگرام کرتے ہیں بیٹھ کہ ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا میں نے ایک کو تو لائف ٹیلی فون کال بھی کی میں نے بولا جی میرا نام انیل بھٹی ہے ارتیس سال سے شو بیس کی میں خدمت کر رہا ہوں اور میں نے آپ کی انجیوز کی بھی خدمت کی ہے آپ کی انجیوز کو سب سے پہلے میں نے انٹیوز کرایا آپ نے میرے لیے کیا کیا آج میں سفیت پوش انسان ہوں نا میں آج اس نہیج پہ پہنچ گیا ہوں کہ میں آپ کو کال کر رہا ہوں آپ نے ان فنکاروں کے لیے کیا کیا جو کہ جن کے جن کا نام بولتا تھا جن کی پہچان انڈیا تک تھی آج وہ گھروں پہ بیٹھے ہیں ان کے گھروں میں کھانے کے لیے نہیں ہیں کیا کیا آپ کے انجیوز نے سیلانی نے کیا کیا الخیر نے کیا کیا عالمگیر نے کیا کیا یا دوسری جو آہ 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 ویلپیرز ہیں کوئی ایک بتا دے کہ کسی نے فنکار کے لیے کوئی کام کیو یہ نئے نئے جو لوگ ہیں جو اسپتال بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں مجھے بتا دیں کتنے پرانے فنکار ایڈمیٹ ہیں یا کتنے پرانے فنکاروں کو انہوں نے بسر دے دیے کہ جا آجاؤ مجھے مجھے پتہ ہے کہ مجھے 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 تھوڑا تیش اس بات کا آتا ہے کہ یہ لوگ بیٹھ کے باتیں تو بڑی کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا ہم نے فلانے خیمے گاڑ دیا ہم نے نلکے لگا دیا اور بھائی کسی فنکار کی خدمت کی ہو تو مجھے بتاؤ آہ دیکھئے بڑی دب ہمارے پاس آہ میری بھی نوڈیز میں ایسے بہت سے کام موجود ہیں اور ایک میں آہ پروے صاحب سے یہ پوچھوں گا آپ نے بھی میں نے سنا تھا آپ نے بھی ان کی لیکھیا ہوا ہے کام فنکاروں کے لیے آہ پٹی سال پرنیا کے ظاہر رائیڈ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں ہماری اٹھتی سالے ایج نہیں ہے ہماری ایج اٹھتی سالہ بھی ہونے کوئی ہے تو انہوں نے کہا بیٹھے ہیں قرآن چل رہے ہیں جتنے بھی فنکاروں نے ہم سے رابطہ کیا اللہ کے فضل و کرم سے میں نے سب بہت سفید کیا اور یہ آئی کی بات نہیں کہا رہا جیسے کرونا کا بہران آیا ہے ہر انڈرسٹری ہر کام ہر ورک بند تھا اور رات کا وہ پہت دنیا سو ہی ہوتی تھی اللہ جانتا ہے جب میں جانتا ہوں میرے خدا جانتا ہے جب میں رفعت فرکار میں رات دیکھنے لوگ تھے وہ کھڑے ہوتے تھے رات دو دو بجے ان کے گروں میں جا کے میں دراشن لیو کیا ہے اس کے علاوہ بہت سی بچیوں نے بہت سی لوگوں نے مجھے شادی کے حوالے سے میرے سرابطہ کیا اور میں نے جہید پروائید کیا اور آن لیئر کتنی بڑی بات ہے کہ ایک آدمی مجھے ثابت کاندیشن اس لیے سرابطہ کیا ہے میں نے اس کی ہلپ نہیں کی لیکن تھوڑا سا صدرکہ کار ہمارا مختلف ہے کہ جو پرابلم ہے ہم ان سے اپلیشن لیٹرم لیتے ہیں صحیح ہے ٹھیک ہو کے بعد تاکہ جو ہماری میریجر کے تمیٹی ہے وہ اس کو ورک کر سکے اور میرے پیر سوڑا بارڈر کام آیا ہے کہ یہ وان مین شو والا کار نہ ہو تاکہ جو بھی کام ہو ایک فیزیبیلٹی بن کے اور ہمارے جو ایڈمیسیشن ہے اس کے پرویشن کے ساتھ صحیح ہے پروے صاحب آپ کے بڑی خوبصے گفتک ہو رہی ہے یقینی طور پر آپ جہاں انسانوں کی دوسرے اور غریب ایسے انسان جو بے بس ہیں غریب ہیں مسکی ہیں ان کی مدد کرتے ہیں فنکاروں کی بھی آپ اسی طرح مدد کرتے ہیں یقینی طور پر یہ شعبہ اتنا ہیلائٹ نہیں ہوا لیکن میں یہ ضرور یقین ہے کہ آپ اس میں بہت آگے ہیں آہ بٹی صاحب آپ بھی آہ اتنا زیادہ آپ سردہ نہ ہوں آپ اللہ پر پروسہ رکھیں ہمارے پر دیکھ بہت سے جیویس ایسی موجود ہیں جو فنکاروں کی مدد کرتی ہیں ایک میرے سامنے ایک زاخر مستانہ ایک بڑا اچھا فنکار ہے زینب ٹرش کے نام سے اس کا ایک ٹرسٹ ہے اور مجھے خود اس نے بتایا تھا کہ کچھ فنکار بیمار تھے تو اس نے ان کے علاج کروایا یہ میرے پر خود اس نے مجھے بتائی یہ بات ہے اور جو میرے آنکھوں سے دیکھی ہیں سنی یہی بات تو بہت سے ہی فنکار ہیں ابراہ لوگ ایک ادھا گروہ کا ہیں انہوں نے کیا تھا چند ایک مثال ہے نا نہیں میں سب کہہ گئے آگے میں دیکھیں میں حکومت سے بھی اور اور دوسرے مخیر حضرات سے اپیل کروں گا کہ جہاں آپ دوسرے لوگوں کے لیے انیوز بناتے ہیں اپنے جہاں دوسرے لوگوں کے لیے آپ ایسی آہ ویل فیر کی اٹرسٹ بناتے ہیں تو ایک فنکاروں کے لیے آپ لازمی بنائیں اور ان کا ہر لحاظ سے اس کا اس میں ان کے بچوں کا ان کے گھر بار کا ان کے علاج کا بھی آہ مدد ہونی شاہی ہے ناصب یہ یہ کہ یہ اسی طرح جیسے کہ ابھی ہم سلاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جو بھی یہ سلاب میں طبق گاری ہوئی ہیں ان کے لیے ہم اور آپ اور جو کچھ ہمارے سے اور آپ سے ہو سکتا ہے ہمیں بڑی خوشی مجد بات کی ہے کہ ہمارا وینس چینل نے واقعیدہ ایک سلاب زدگان کے لیے ایک بڑا پرگرام منیج کر رہے ہیں ہم دعا گو ہیں کہ آپ لوگ بھی اس سے آخری تفیدہ حاصل کریں اور ہماری یہ ٹیم میں جو وینس سے مابستہ ہیں وہ بھی مدد کر رہی ہیں اس میں بہت سے فنکار شامل ہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس میں زیادہ فنکار موجود ہیں جو اپنے گھروں سے سمان لے کے آئیں ناصب یہ کہ افرادی قوت پروبائیڈ کر رہے ہیں بلکہ وہ اس میں جو ہے کھانے پینے کے سمان کے ساتھ اپنا اخلاقیات کو اپنے مورل کو بلند کر رہے ہیں ہر طرح سے حاضر ہے ہر طرح سے مدد کر رہے ہیں میں بہت شکوکدار ہوں کہ یہ سب چیزیں وہ بڑے خوش و صلوبی سے انجام دے رہے ہیں میں انشاءاللہ اس کے بھی ریٹیل آندہ کسی پروگرام میں بتاؤں گا ناظرین ہمارا وقت ہتم ہو رہا ہے ہمارا پروگرام اور انشاءاللہ آندہ پھر ہم بھی مرتبہ پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لیے میں اجازت دیجئے جاو